السلام علیکم ایک بار پھر بات چھتے ہیں السلام علیکم بہت شروع ہے میں آپ کا حوث سلمان خان آج چھوٹی سی بات کریں گے شاہین شاہ آفریدی کو ڈروپ کر دیا گیا ہے اس پاکستان کے سیکنڈ ٹیسٹ میچ کی تیم سے کیوں ایسا ہوا ہے شاہین شاہ آفریدی کے ساتھ کیا یہ صحیح ہے غلط ہے اس پر تو بعض میں بات کریں گے لیکن دو سال سے اتنا میں کہوں گا کہ پاکستان کی تیم کے اندر شاہین شاہ آفریدی جو کہ leader of the pack سمجھے جا رہے تھے ان کی کوئی ایسی خاص leader of the pack والی performance نہیں نظرائی آسٹریلیا کی سیریز میں بھی he was overshadowed by میر حمزہ اور خورم شہزادز of the world جو کہ بلکل نیو کمرز کہوں گا میں ان کو in some ways پاکستان کرکٹ ہیں میر حمزہ کو پہلے چانس ملا تو اس کے بعد ان کو چانس نہیں دیا گیا تھا تو انہوں نے بھی اپنے comeback میں better performance دی شاہین شاہ نسیم شاہ کا واپس آنا پاکستان کے لئے بہت اچھا شگون ہے he is a rising star of Pakistan cricket اور has been اور شاہین شاہ آفریدی کی کمی انہوں نے کئی جنگوں پر پوری کری ہے لیکن دیکھا جاگا کہ دوسرے ٹیس مائچ پر کیا پاکستان وہ جھڑکا جو پہلے ٹیس مائچ پر ملا ہے اس کو recover کر پائے گا ہلا پائے گا بنگلہ دیش کو بنگلہ دیش اس نے اپنی اٹھارویں اٹیمپ میں پاکستان کے اکیس اپنی پہلی وکٹری جیا اب پاکستان جو ہے وہ اس لسٹ میں شامل ہو گیا جنہوں نے بنگلہ دیش سے ٹیسٹ ہارا ہے آسفلیہ بھی اس لسٹ میں شامل ہے انگلڈ بھی شامل ہے نیوزلینڈ بھی شامل ہے اگر نہیں شامل تو دو ٹیمیں ہیں وہ ہے ایک ساؤت افریقہ اور ایک انڈیا لیکن پاکستان کا سترہ مائچوں کا جو کلین ریکٹ تھا جنہوں نے بارہ وکٹری اگنس بنگلہ دیش پانچ جو تھے وہ اب رہ گیا ہے صرف پیپر کے اوپر کے گئے بنگلہ دیش ایک گیم جی چکا ہے اور اب اٹھارویں ٹیسٹ میچ میں بنگلہ دیش نے تاریخی فتح حاصل کر لی ہے ویسے تو ونڈے ٹریکٹ اور ٹی ٹوئنڈی میں پاکستان نے لوس کا سامنا کیا ہے بنگلہ دیش کے اگنس تری نیوزیرو کی سویپ کلین سویپی بنگلہ دیش نے پاکستان کو ونڈے میں ماری ہے جب آزارلی کپتان تھے اس زمانے میں لیکن اس کے باوجود یہ ٹیسٹ میچز میں پاکستان کی شکست اگنس بنگلہ دیش ایک بہت ہی برا شکون ہے کیونکہ ورلٹ ٹیسٹ چیمپینش میں پاکستان پیچھے چلا گیا ہے جس سیریز کو آسان سمجھا جارا تھا جس سیریز کو سمجھا جارا تھا کہ یہاں سے پاکستان پوائنٹ اٹھایا گا نہ صرف ہاں پاکستان نے پوائنٹ لوس کی بلکہ پینلٹی چھ پوائنٹ جو لگے ہیں دیو تو سم ایشوز آن دی فیلڈ اور سلو آور ریٹ کی وجہ سے پاکستان پیچھے چلا گیا شاہد مسعود پہ بہت تنقیدیں ہو رہی ہیں کہ انگلیش تو بہت اچھی بول لیتے ہیں لیکن کپتانی نہیں کر پاکستے یہ ہمارا پرابلم رہا ہے جو بھی بندہ آتا ہے مجھ سے ایکپیکٹیشن آئی ہو جاتی ہے ہم نے خود پیا کچھ نہیں ہوتا ہے لیکن ہم کہتے ہیں کپتانی جو بہترین کام کرنا ہے بہترحال یہ ہمارا پرابلم ہے پاکستانی نیشن وہ رہے گا ہمیشہ سے ہم ہمیشہ جو ایکسپیکٹ کرتے ہیں بیسٹ میند زیرو انپوٹ زیرو آؤٹوپٹ ہنڈر پرچنٹ یہ پاکستان ٹیم میں نظر آ رہا ہے آپ کی جہاں کرکٹرز جاتے ہیں کرکٹ اکیڈمیز میں ٹرین کرنے کے لیے اس کا ریزلڈ آپ کے سامنے پہلے ورلڈ کپ پی ٹی ٹوئنٹی اور اب آپ کے سامنے ٹیسٹ پیچ کریں اچھے آخازی کرکٹ کا ستیان آپ سے ہم نے مار دیا ہے اپنی پولٹکس گزا گزا کے اور جب آپ کے پی سی کی چیئرمن وہ دو منسٹریز چلا رہے ہیں ایک سال انٹیئر منسٹری اور کرکٹ بورٹ کی منسٹری تو نہیں کہوں گا لیکن منسٹری کی طرح یہ تو اللہ ہی حافظہ آپ کا برحال چھوڑی سی بات تھی بادشاہت میں دیکھتے رہیے بہت شکریہ آپ کے ساتھ پھر سے جڑنے کا اور دیکھتے ہیں دوسرا میچ شروعنے والے تھوڑے دیر میں کیا اس کا ریزلڈ آتا ہے ویڈیو دیکھیں پسند آئے تو لائک کریں کومنٹز دیں آپ کے خیال میں کیا پی سی بی کے چیئرمن کو چھوڑنا چاہیے اپنی پوزیشن یا نہیں اور کرکٹ کو جو ہے وہ کسی کرکٹ کے ہاتھ میں دالنا چاہیے جب رمیز راجہ کچھ عرصے کے لیے آئے تھے اس وقت پاکستان کرکٹ نے کچھ اچھے سٹیپ سے نشوق کیے تھے اور کوئی اچھی ترقی کی طرف پاکستان کرکٹ جا رہی تھی لیکن انفورچنلی ہماری پولیٹکس ملک کی وہ کرکٹ کو بھی لے ڈوبی ہے اور اب صرف ارشد ندیمی ایک آخری امید رہ گئے تھے جنہوں نے گولڈ میڈل تو جیت لیا اور اب ان کے پیچھے بھی لگتا ہے شاید لوگ لٹے کے پڑھ جائیں بہت شکریہ بادشاہ دیکھنے کا میں ہوں آپ کا خود سلمان خان کر رہا ہوں سیدھی بات تو اپنا خیال رکھئے اور انشاءاللہ پھر ملیں گے پہلے ٹیس میچ کے پہلے دن کے بعد یہ بتانے کے لیے کہ کھیل کے دن کیسا گزرا ہے Thank you so much again Have a wonderful night اور میں ہوں سلمان خان again بادشاہ اللہ آپ